اسلام علیکم میں سنید القرنین اور اپنے یوٹیوب چینل سنین انیلیسس کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے جو پاکستان کے اندر جو ایک بھونچال سا آیا ہوا ہے یہ جو آڈیو لیکس کا ایک معاملہ ہے یہ میں بتاؤں گا کہ یہ آڈیو لیکس کیسے ممکن ہی اور اب آگے اس کے کیا ہونے والا ہے کیونکہ یہ بڑا سیئیس معاملہ ہے آپ اگر میرے یوٹیوب چینل کو بڑھ نئے ہے تو پلیس سبسکرائب کیجئے وزیراعظم ہاؤس ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر پاکستان کے جتنے بھی نیشنل سیکیورٹی کے اور نیشنل انٹرسٹ کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ وہاں پر ڈسکس ہوتے ہیں کچھ ہیکرز نے تین دن پہلے ایک ڈارک ویب سائٹ کے اوپر یہ بات شیئر کی کہ ان کے پاس ہنڈرڈ آرز کا سو گھنٹے کا تکیبہ آر جی بی کا ایک ڈیٹا ہے جسے وہ بڈ کے ذریعے سیل کرنا چاہ رہے ہیں جسے انہوں نے قیمت اٹھارہ بیٹ کائن جو کہ پاکستانی آپ اگر ہم کہہ سکے تو تین لاکھ ساٹھ ہزار ڈالر کے عوض وہ بیچنا چاہ رہے ہیں ذہنہ وہ ایک بیڈنگ ہے بیڈنگ کا معاملہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنی اس کی قیمت زیادہ جو لگائے گا اس کو دے دیا جائے گا جو تین آڈیو وہاں سے جو انہوں نے شیئر کی ہیں ایک سیمپل کے طور پر وہ بہت خطرناک ہے وہ آڈیو میں نے تینوں سنی ہے ان تینوں آڈیو کے سننے کے بعد یہ تو ایک بات تائے ہے کہ جو وزیراعظم ہاؤس ہے وہ کمپرمائز ہو چکا ہے دو طرح سے معاملات ہیں جس کو لوگ دیکھ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کس طرح کی چیز بہر آئی ہے یا کس طرح کی جو باتیں ہیں وہ ان کے ہاتھ لگ چکی ہیں ہیکرز کے پاس کہ کیا ان کے پاس کوئی نیشنل سیکیورٹی کے گفتگو ہو رہی تھی وہ بھی ان کے پاس ہے یا نہیں ہے یا صرف سیاسی معاملات ہیں ان کی باتیں ہیں جو وہ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک ہائپ دینا چاہ رہے ہیں وہ پیسے بڑھانے کے لیے اپنی بیڈ بڑھانے کے لیے دوسری سب سے جو اہم بات ہے کون ہے آخر جس نے اس حد تک جرت کی اور پھر جرت کرنے کے بعد آڈیو کو ریکارڈ کرنے کے بعد انہوں نے جا کے کتی ڈارک ویب سائٹ کے اوپر بیڈ لگانے کی کوشش کی پھر تیسری بات جی ہے کہ اس کا فیدہ مند کون ہوگا ڈائریکٹ اس کا فیدہ کس کو ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیرزم ہاؤس کی جو سیکیورٹی ہے وہ جیرے سیکیورٹی اداروں کے ہاتھ ہوتی ہے وہ آئی بی ہو گیا جو انٹیلیجنس بیرو ہے جو سیولین ایک ادارہ ہے پھر فوج کے پاس ہوتی ہے وہاں کی سیکیورٹی ہوتی ہے وہاں کی پولیس جو ہے جو وزیرزم ہاؤس ہے جتنے بھی لوگ ہیں کیونکہ وہ روزانہ کی بنیاد پر وہاں پر چیک کیا جاتا ہے روزانہ کی بنیاد پر وہاں پر سکریننگ کی جاتی ہے کوئی ایسے چیز جہاں پر موجود نہ ہو کوئی خطرے کے چیز موجود نہ ہو کہ بم ڈسپوزل تک وہاں پر سکورڈ جاتا ہے چیک کرنے کے لئے پھر بھی اتنے دن سے وہاں پر ریکارڈنگ ہوتی رہی کوئی بندہ وہاں پر ریکارڈ کرتا رہا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا پھر دوسری سب سے اہم بات جو ہے کہ وہ بندہ ظہر ہے اتنا قریب ضرور ہے وزیرزم آفیس کے کہ اس نے ڈیوائسز لگائی ڈیوائسز ہے ڈیٹا انہوں نے حیک کروایا یا خود کیا انہوں نے حیک پھر اس کے بعد وہ اتنا سیلفش ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیسے کے لئے اتنا ہے کہ اس نے اس کو بیڈنگ پہ لگا دیا یہ ایک اور بات ہے وہ ریکارڈ کرتا پولیٹیکل یا اکنومک وہ گین اور طرح سے لے لیتا گین کرتا وہ ان کے ساتھ ڈیلنگ کرتا کسی اور طرح سے اس طرح سے اوپنلی آنے کا مطلب یہ ہے اس کے پیچھے صرف پیسہ انوال نہیں ہے اس کے پیچھے اور بڑی چیزیں ہیں پھر دوسری یہ بات یہ ہے کہ کون لوگ ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ وزیراعظم آفیس جب پاکستان کے ایک سیکیورٹی اتنی آئی رسک ملک ہے تو وہاں کے جو وزیراعظم ہیں اس کو ایک ایکسپوز کیا جائے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے دن سے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک ایسی سٹیٹ کی طرف لے جائے جائے لوگوں کو ایمج بنایا جائے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر انٹرنیشنل جو سٹیٹس ہیں باقی ان کو بتایا جائے کہ پاکستان ایک کم پروبائیڈ ملک ہے آپ ان کے ساتھ کوئی بھی ڈیل نہیں کر سکتے کوئی اچھی ڈیلنگ نہیں کر سکتے اب اس آڈیو کے بعد سب سے بڑا جو ریکشن میں وجہ جائے جائے گیتا ہے جو ایمیسٹی ڈرز ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ وہ جس طرح سے وزیراعظم آفیس میں جا کے ظاہر ہے اپنے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے وہ اپنے ملک کے حوالے سے جت طرح کے باتیں کرتے ہیں پھر جتنے بھی مین ملک ہیں چینہ، امریکہ، رشیا، انڈیا جتنے بھی سعودی عرب ان کے حوالے سے جتنے بھی مین ڈسکشن ہوتی ہیں ان کے حوالے سے کونسی بات وہاں پر گئی کس میٹنگ ادھر امریکہ خلاف بات ہوئی کس میٹنگ میں اندھر چینہ کے خلاف بات ہوئی یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں ان لوگوں کے ہاتھ لگ چکی ہیں پہلے سے ڈارک ویب کے اوپر ان کا آنا ویب سائٹ کے اوپر ان کو بیڈ کرنا یہ تو پبلک کنزمشن کے لیے میں یہ سمجھتا ہوتا 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 ہے چیز کیونکہ یہ سٹیٹس جو ہوتی ہیں یہ ان چیزوں کو پہلے سے ہی لے لیتی ہیں ان کی پہلے سے ہی بات چیز ہو چکی ہوگی انہوں نے اپنے مطلب کی چیزیں وہاں سے لے لیے ہوگئے ہوں گے اب سب سے جو مین پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ وزیر آدم بیٹھ کر ان سے نیشنل سیکیورٹی کے معاملات تیع نہیں کر سکتا اس کو بارال خطرہ رہے گا ہمارے جتنی بھی نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ کمپرومائز ہو چکے ہیں میں جی سمجھتا ہوں اس صدق تک اس کی بیچے اصل حقیقت کیا ہے یہ کس نے ریکارڈ کیے کیا یہ بات اب بہتر نہیں ہمیں لگ رہی کہ جس طرح سے جو سابق وزیر آدم مرام خان ہے وہ اپنے گھر میں ہی وزیر آدم ہاؤس کو اٹھا کر لے گئے تھے وہ سیکیورٹی ان کی اپنی ہی وہاں پر ہوتی تھی پھر وہ جو اہم میٹنگ ہوتی تھی وہ بیرلان میں جا کے کرتے تھے کیا وہ ٹھیک طریقہ ہمیں اب لگ رہا ہے کیا ان کو پہلے سے یہ خطرہ تھا یا کسی نے بتا دیا تھا کہ آپ کی یہاں پر ریکارڈ ممکن ہے یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا علمی ہے پاکستان ایز ایسٹیٹ کے اوپر پولٹیکل جتنے بھی لوگ ہیں وہ آج نہیں تو وہ کل پھر چلے جائیں گے لیکن یہ اس طرح کی جو بات ہے یہ بہت عرصے تک ہمارے ساتھ رہے گی جیس جیس طرح سے نئی اس حوالے سے کوئی آڈیو آتے ہیں وہ آپ سے میں شیئر ضرور کروں گا ایک میں آپ کو بات جو شیئر کرتا چلوں وہ ایک مریم نواز صاحبہ کی آڈیو کے حوالے سے ہے وہ جو توقیر شاہ صاحب ہیں جو وزیراعظم کے جو پی ہے انہوں نے یہ وزیراعظم سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی جو ان کے داماد ہیں رحم جار خان سے جو ان کے داماد ہیں ان کے لیے ان کا ایک پاور پلانٹ ہے جو انڈیا سے آ چکا ہے آدھا اور آدھے کی اپروول دینی ہے وہ کیسے اپروول دینی ہے ای سی سی اس کو اپروول دے گی نہیں دے گی یہ معاملہ وہ یہ کہتے ہیں ہمارے گلے پر سکتا ہے اس کو کسی طرح سے رکوا دے آپ یہ وہی جہاز ہے جن کے ذریعے آدھا ان کا پاور پلانٹ ہے جو ہم نے دیکھا ہے دو سے تین ماہ پہلے یہاں پر پہلے گفتگو ہوتی رہے گی جہاز آتے ہیں یہاں سے ڈالر دبائی شفٹ ہو رہا ہے روزانہ انڈیا کا جہاز خراب ہو کے کیسے جہاں پر آ جاتا ہے ان کو پتہ نہیں چڑھ رہا کہ آخر کون سے خراب یہ ہے جو انڈیا سے جہاز اڑتا ہے رستے میں خراب جوتا ہے اور پھر اس کو کراچی ہترنا پڑتا ہے تو بارال وہ لوگوں کو لگ رہا تھا کوئی نہیں کوئی چیز ہے تو اب وہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اس آڈیو کے بعد کہ وہ تو مریم نواز صاحبہ کے جو داماد ہیں ان کا پورا کا پورا پاور پلانٹ جو ہے وہ ان جہازوں کے شفٹ ہو رہا تھا کراچی کے اندر پھر دوسری جو ان کی گفتگو ہے انہوں نے ایک گریڈ سٹیشن بنوا کر دیا ہے رہیم جار خان کے اندر جو ان کی اپنی ایک سوسائیٹی ہوسن سوسائیٹی بان رہی ہے اس کے اندر وہ بھی گورنمنٹ نے اجازت دیا ہے گورنمنٹ نے بنا کر دیا ہے وہ تک میں ستر سے اسی کروڑ پہ کا ایک پروجیکٹ تھا جو گورنمنٹ ان کو اپروو کر کے دیا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جیس سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے یہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے ہماری وہ کس طرح ایک آفیس کو پولیٹیکل یہ جو وزیر ایلیٹ ہوس ہے وزیر ایلیٹ ہوسز ہوتے ہیں جتنے بھی سرکاری لوگ ہیں ان کو اپنے انٹرسٹ کے لیے یوز کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے اپنے پرسنل گین کے لیے ریاست کو پیچھے کر کے انڈیا کے ساتھ ہمارے معاملات بالکل خراب ہیں وہ پانچ اگرہ دو انیس کے بعد کے جس طرح سے معاملات ہوئے کشمیر کے حوالے تھے لیکن وہاں سے پاور پلانٹ کیسے آ گیا منظوری کس نے دی جہاز کیوں روزانہ تین سے چار جہاز آتے تھے کس نے ان کو اجازت دی تھی یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس آرڈیو لیک کے بعد اگر کوئی لوگ کڑیاں ملانا چاہے تو ان کو سمجھا جائے گی میں اپنے اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس کا فائدہ کس کو ہونے جا رہے ہیں اس کا نقصان کیا ہونے جا رہے ہیں اور اب آگے کیا ہونے والے ہیں پلیز ویڈڈ می چینل تینکیو سو مچ